ایک سوال لے لیتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے لیے کیوں دعا کرتے ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اب اس کی کئی جوابات ہیں ایک تو یہ کہ دعا کا مقصد صرف کسی چیز کا حصول اس دنیا میں نہیں ہے دعا کا مقصد اللہ تعالی سے عرض ہے اللہ تعالی کی بندگی کا اقرار ہے اور انسان کے اندر اس چیز کا پیدا کرنا ہے کہ میں نے اس رب سے مانگنا ہے نہ میرے پاس کچھ ہے نہ میں کچھ بنا سکتا ہوں نہ کچھ کر سکتا ہوں تو دعا جو ہے وہ انسان میں انکساری پیدا کرتی ہے ہمبلنس پیدا کرتی ہے اس کو ڈاؤن ٹو ارتھ کرتی ہے اور اس دعا میں انسان جہاں اپنے لیے مانگتا ہے تو اپنے رشتہ داروں کیلئے بھی مانگتا ہے جس طرح اس دنیا میں مانگتا ہے ان کی اس دنیا سے جانے کے بھی بات مانگتا ہے کیوں مانگتا ہے اس کا ہمیں سبق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا حدیث کی کتابوں میں آتا ہے ابن ماجہ میں مثال کے طور پر درجہ صحیح کی روایت ہے کہ ایک آدمی جنت میں جائے گا اور کہے گا کہ باری تعالیٰ میرے آمال تو ایسے نہیں تھے کہ مجھے اتنے آلہ مدارج میں جنت میں آپ نے رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے یہ تیری اولاد کی دعاؤں کے سبب ہے کہ ہم نے تجھے معاف کر دیا تو اولاد کی دعائیں ماباب کے حق میں اس دنیا میں کام آتی ہیں اسی طرح اسلام میں صدقہ جاریہ کا جو ایک کانسپٹ ہے کہ نیک اولاد ماباب کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے صدقہ جاریہ کیا ہے ایک ایسا ریوارڈ ہے جو آپ کو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے یہ کوئی ایسا کار خیر ہے اچھا کام ہے چیریٹیبل ورک ہے وہ جب تک چلتا رہے گا آپ کو اس کا ملتا رہے گا چیریٹیبل ورک یہ بھی ہو سکتا ہے آپ نے کسی کو اچھی بات بتا دی سکھا دی اس کی دنیا آخرت سوار دی وہ جب تک جنریشن ٹو جنریشن چلتا رہے گا وہ نور ایمان آپ کو بینیفٹ مل رہا ہے اس کا اس طرح بہت سارے کار خیر ہیں اچھے کام ہیں جو انسان کو یہاں سے جانے کے بعد بھی مدد دیتے ہیں تو ان میں سے ایک تو دعا ہے جس کی ایک مثال تو ہم نے یہ حدیث شریف سے لے لی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی پھر جو باقی دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں اس میں بھی یہ باتیں ہمیں متا چلتی ہیں جیسا کہ مثال کے طور پر اللہم مغفر لی حینا و میتینا اے اللہ معاف فرما دے ان کو وہ جو زندہ ہے اور وہ جو چلے گئے تو اگر مرنے کے بعد دعاؤں کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا تو نماز جنازہ کا کیا مقصد ہے نماز جنازہ سے بڑی تو کوئی چیز اس بات کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو دعاؤں کی اشد ضرورت ہوتی اس کی ابتداء نماز جنازہ سے ہوتی ہے جس میں صرف دعائیں ہی دعائیں ہیں اس کے بعد بھی دعائیں ہیں پہلے بھی دعائیں ہیں اس میں بھی دعائیں ہیں تو نماز جنازہ کا لفظ نماز جنازہ ہے اصل میں وہ نماز کے زمن میں نہیں آتی کیونکہ اس میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے اس میں تو دعائیں ہیں تو بہرحال اسی طرح ایک اور دعا جو ہمارے سامنے آتی ہے جو زندہ ہیں انہیں بھی معاف فرما اور جو چلے گئے انہیں بھی معاف فرما تو اس طرح جو چلے گئے ان کے لیے معافی مانگنا جو ہے وہ دعاؤں سے بھی ثابت ہے احادیث سے بھی ثابت ہے اور مختلف چیزوں سے بھی ثابت ہے تو بہرحال اسی لیے ہم جانے والوں کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ ان کے آنے ان کی درجات بلند ہوتے ہیں اچھا پھر وہ انتظار بھی کرتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی دعا کرے ان کے لیے کوئی اس طرح کرے تو قبر میں بھی ان کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے تو اس کا مختصرا جواب میں دے رہا ہوں کیونکہ اس کی اگر ہم تفصیلات میں جائیں گے تو پھر کافی ٹائم نکل جائے گا تو چند ایک پوائنٹرز میں نے آپ کو آج دے دیئے ہیں اور آنے والی دنیا برزخ میں بھی اور اس کے بعد آنے والی دنیا آخرت میں بھی اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نجات کا ذریعہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمیں اس رحمت سے امید بھی رکھنی چاہیے اور اس رحمت سے جتنا لے سکتے ہیں لینا چاہیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا چاہیے اس رب زلجلال سے ہمیں مانگنا چاہیے اپنے لیے بھی اپنوں کے لیے بھی غیروں کے لیے بھی سب کے لیے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ موسیقی